السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین پیارے ششیو آج ہم دوسرے لیکچر کے ساتھ پھر اپستت ہیں یعنی پھر حاضر ہیں تو آج ہم اسی پہلے اپنے لسن یعنی سہسی بچہ اس کا ہم دوسرا لیکچر شروع کرنے جا رہے ہیں یہاں تک ہم پہلا لیکچر کر چکے ہیں اور اب ہم دوسرا لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اتنا بتا دوں یہ آپ کی ککشہ چھٹی کی پستک ہے پہلے لیکچر میں مجھے یاد نہیں ہے میں نے آپ کو ککشہ پانچویں کہا یا ککشہ چھٹی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ بک جس پر یہ تھری لکھا ہوا ہے یہ آپ کی ککشہ چھٹی کی پستک ہے چلیے آج ہم اپنا دوسرا لیکچر شروع کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پریوار کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اسلام کا سندیش سنایا اس کے بعد کیا ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیون جینے کے وے ڈھنگ بتایا جو اللہ نے آپ کو بتایا تھا اللہ کو پاری توشک کا شب اللہ کے پاری توشک کا شب سمچار سنایا پاری توشک یعنی پرائز اللہ تعالیٰ جو انام دے گا اچھے جو ہے انام دے گا جو لوگ اچھے کام کریں گے تو وہ بھی سنایا آگیا پالن نہ کرنے والوں کو دنڈ سے ڈر آیا یعنی جو اللہ کی بات نہیں مانیں گے ان کو سزا ملے گی اس طرح سے بھی لوگوں کو ڈر آیا اس کے بعد شروطہوں سے پوچھا شروطہ کہتے ہیں آڈینس سننے والے تو سننے والے یعنی جو آپ کے گھر والے تھے ان کو کیا کہا اس بھاری کام میں کون میرا ہاتھ بٹائے گا کہ میرا ساتھ کون دے گا ہم اس اسلام کو لوگوں تک فیلائیں شروطہوں میں چھوٹے بڑے جوان بڑے سب ہی شامل تھے یعنی اس فیملی میں اس پریوار میں سب لوگ تھے ہر طرح کے یہ پرشن سن کر سب چپ ہو گئے یعنی کسی نے جواب نہ دیا کسی نے اتر نہ دیا اس بھاری کام میں ہاتھ بٹانے کا ساحس کسی نے نہ کیا ٹھیک کسی نے کسی کے اندر حمد نہ آئی کہ وہ اس کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا یہ چپی دیکھ کر اس بچے سے نہ رہا گیا یعنی اس کے اندر یہ اتسکتا جاگی کیریوسٹی جاگی کہ میں چپ کیوں رہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا اس نے سوچا کیا ستیہ کامول اتنا کم ہے ستیہ نہیں سچ یعنی اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا وہ سچ تھا سچا پیغام تھا اور اس سے پہلے جو لوگ گمراہ تھے شرک کرتے تھے بیداد وہ سارا جھوڑ تھا وہ کوئی دین ہی نہیں تھا تو اس بچے نے سوچا یہ جو ستیہ لے کر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مولی اس کی قیمت اس کی ویلیو کا اتنی کم ہے کہ کوئی ساتھ نہ دے اتنا کم ہے کہ اس کی پکار سن کر اس کاریے میں ہاتھ بٹانے کو کوئی تیار نہیں کہ کوئی ساتھ نہیں دے گا کیا میں بھی چپ رہوں اس لیے کہ میرے ماں باگ چپ ہیں نہیں کدا پی نہیں میں تو ساتھ دوں گا یعنی اس بچے نے سوچا کدا پی نہیں نیور کبھی نہیں میں چپ نہیں رہ سکتا میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا یہ سوچ کر بچہ کھڑا ہو گیا اور بولا کیا کہا یدیہ پی میری آنکھیں آئی ہوئی ہیں یدیہ پی کہ اگرچہ میری حالت ایسی ہے کہ میری آنکھیں آئی ہوئی ہیں تو سٹوڈنٹس یہاں پر ہم دیکھیں گے آنکھیں آنا یہ ایک محاورہ ہے جس کو ایڈیم کہا جاتا ہے انگلیش میں ایڈیم اردو اور ہندی میں اس کو محاورہ کہا جاتا ہے ٹھیک تو آنکھیں آنا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا بھی ہے میں نے کہ آنکھ کی ورم اور سرکھی کہ آنکھیں تھوڑی سوچ جاتی ہیں سویلنگ ہو جاتی ہیں اور آنکھیں رڈ ہو جاتی ہیں یہ آنکھوں کے ایک بیماری ہے جس کو بلیر کہتے ہیں انگلیش میں تو حضرت علی کو یہ پریشانی اس وقت تھی تو انہوں نے کیا کہا کہ اگرچہ میری آنکھیں آئی ہوئی ہیں مجھے یہ پریشانی ہے میں کمزور بھی ہوں میرا شریر دبلہ پتلا ہے یعنی میں کمزور ہوں میں آئیو میں سب سے چھوٹا ہوں آئیو یعنی ایج عمر میں سب سے چھوٹا ہوں لیکن میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا لیکن پھر بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کروں گا اور میں اس مارگ اس راستے پات مارگ مطلب راستہ پات میں آپ کا ساتھی بنوں گا تو یہ حضرت علی نے یہ گواہی دی یہ باتیں کہیں کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا میں آپ کے ساتھ مل کر اللہ کا یہ سندیش لوگوں تک پہنچاؤں گا تو یہ حضرت علی کے اندر یہ باتیں تھی انہوں نے اپنے دل کی بات سب لوگوں کے سامنے کہیں تو آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی تو اگلا ہم انشاءاللہ تیسرے لیکچر میں اس کو ختم کر دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ